اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہو وحید وزیر تو اس ایڈو میں ہم بات کریں گے شیپ آف لیف کیونکہ ان دبیسیز آف شیپ دیر آر سو مینی ٹائپ آف لیف تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک آور چیز بتانا چاہوں گا یہ ہمارے ساتھ ایک لیف ہے یہ اس کا سٹاک ہے آرپیٹیولا اور یہ جو براٹ پارٹ ہے اس کو لیمینہ کہتے ہیں آر بلیڈ تو یہ یاد رکھیں لیمینہ کا ورڈ کیونکہ اس شیپ آف لیف میں ہم نے لیمینہ کی ذکر بار بار کرنی ہے تو اس لئے یہ لیمینہ کا ورڈ جو ہے یاد رکھیں کیونکہ لیمینہ جو ہے ایکشوالی شیپ آف لیف کا مطلب ہے لیمینہ آف لیف جیسی لیف کی لیمینہ ہو یہ اس کا شیپ ہوگا تو یہ یاد رکھیں تو سب سے پہلے جو فرسٹ شیپ ہے وہ ہے لینئر شیپ تو لینئر شیپ لیف کی جو لیمینہ ہوتی ہے وہ لینئر ہوتی ہے اور نیرو ہوتی ہے فار ایزامپل یہاں پر آپ لوگ اس ٹکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ شیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینئر شیپ ہے کیونکہ یہ جو شیپ ہے کیا ہے نیرو بھی ہے اور لینئر بھی ہے تو اس طرح شیپ کو پھر ہم کہتے ہیں لینئر شیپ سیکنڈ ون جہے وہ ہے لینسیولیٹ شیپ تو لینسیولیٹ شیپ لیف کی جو لیمینہ ہوتی ہے وہ لینس شیپ کی طرح ہوتی ہے لینس شیپ لینس کیا ہے لینس ایک ابجیکٹ ہے جو ایز ای ویپن یوز ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو اس لینس میں آورا لیف میں جو لینسیولیٹ لیف ہیں اس کی شیپ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس لئے اس کو نام دیا ہے لینسیولیٹ شیپ تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ لینس شیپ ہوتی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیف ہے یہ جو لیف کی شیپ ہے یہ لینسیولیٹ شیپ ہے اس کے بعد ترڈ ون جو ہے راونڈ آرہ اربیکولر تو راونڈ آرہ اربیکولر لیف کی جو لیمینا ہوتی ہے وہ سفیریکل ہوتی ہے راونڈ ہوتی ہے فار ایزامپل یہاں پر اس ٹیکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو لیمینا ہے یہ کیا ہے راؤن ہے تو پھر اس طرح شیپ کو ہم راؤن اور آر بکولر شیپ فورت ون جو ہے وہ ہے الیپٹیکل شیپ لیف تو الیپٹیکل شیپ لیف کی جو لیمینا ہوتی ہے وہ ایگ لائگ ہوتی ہے انڈے کی طرح ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شیپ ہے یہ ایگ لائگ ہے اول لائگ ہے تو پھر اس طرح شیپ کو ہم کہتے ہیں الیپٹیکل شیپ الیپٹیکل شیپ فیفت ون جو ہے وہ ہے سپیٹولیٹ شیپ تو سپیٹولیٹ شیپ لیف کی جو لیمینہ ہوتی ہے اس کی جو آپر پارٹ ہوتی ہے وہ براد ہوتی ہے آور لوڈ پارٹ جو ہوتی ہے وہ نیرو ہوتی ہے آپ لوگ اس سٹرکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس لیف کی جو لیمینہ ہے اس کی جو آپر پارٹ ہے یہ کیا ہے یہ براد ہے آور لوڈ پارٹ جو ہے یہ کیا ہے نیرو ہے تو اسی طرح شیپ کو پیر ہم کہتے ہیں سپیٹولیٹ شیپ چکس ون جو ہے وہ ہے تو ابلیگ šیپ لیف کی جو لیمینہ ہوتی ہے وہ دیوائیڈ ہوتی ہے انٹو ٹو ایکوال انٹو ٹو ان ایکوال پارٹ میں دیوائیڈ ہوتی ہے اس سٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیف کی لیمینہ ہے یہ ٹو ان ایکوال ہے اس پر ح چیلیف مجتمع ہے یہ جو یہ جو پارٹ ہے یہ سمالر ہے اور یہ جو پارٹ ہے یہ کیا ہے یہ لارجر ہے تو اسی طرح شیپ کو پھر ہم کہتے ہیں ابلیک شیپا سیون ون جو ہے وہ ہے رینی فام شیپا تو رینی فام شیپا لیف کی جو لیمینا ہوتی ہے وہ کیڑنی شیپ کی ہوتی ہے رینی فام کا مطلب ہے کیڑنی تو وہ کیڑنی شیپ کی ہوتی ہے پر ایزامپل یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس لیف کی جو لیمینا ہے وہ کیڑنی شیپ کی ہے تو اسی طرح شیپ کو پھر ہم کہتے ہیں رینی فام شیپا جو ہے وہ ہے کوارڈیٹ شیپ تو کوارڈیٹ شیپ لیف کی جو لیمینا ہوتی ہے وہ ہارڈ شیپ کی ہوتی ہے ہارڈ شیپ کی طرح تو یہاں پر آپ لوگ اس سٹرکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیف ہے اس کی جو لیمینا ہے یہ ہارڈ ہارڈ کی طرح ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کوارڈیٹ شیپ لیف لاسٹ ون جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائیریٹ شیپ تو لائیریٹ شیپ لیف کی جو لیمینا ہوتی ہے اس کی جو آپڈ پارڈ ہوتی ہے وہ براد ہوتی ہے اور جو لارجر ہوتی ہے اور جو لور پارڈ ہوتی ہے وہ سمالر لوپ پر مشتمل ہوتی ہیں اس سٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیوز ہیں اس کی جو یہ آپڈ پارڈ ہے یہ لارجر ہے اور جو لور پارڈ ہے یہ سمالر سمالر لوپ پر مشتمل ہیں تو پھر اسی طرح شیپ کو ہم لائیریٹ شیپ کہتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھی شیپ آف لیپ ہوتاں اگر ویڈیو اچھ لگے تو لائک بھی کریں کمینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینک یو اند خدا حافظ تینک یو اند خدا حافظ